سلح حدیبیہ کے درمیان جب اللہ کے رسول نے بڑے بڑے بادشاہوں کے نام دعوتی خطوط لکھے دین کی دعوت کے لیے دین کی تبلیغ کے لیے خطوط لکھے ایک خط آپ نے بھیجا تھا حرقل کے نام روم کے بادشاہ حرقل کے نام آپ نے دعوت دی تھی اس کو بلا ذہین بادشاہ تھا اس نے کہا کی بھئی عرب کے جس پیغمبر کا خط ہے ذرا تلاش کرو ہمارے ملک میں عرب کا کوئی قافلہ جا ہوا ہے ایک تجارتی قافلہ ملا جس کے سرغنہ اور سردار تھے ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو دربار میں بلایا گیا اور ایک ترجمان ٹرانسلیٹر ایک ترجمان ان کے ساتھ کر دیا حرقل نے کہا کہ میں ان سے سوال کرتا ہوں اور یہ کیا جواب دیتے ہیں مجھے بتایا جائے ابو سفیان کے ساتھ جو ان کی قافلے والے تھے ان کی قافلے والوں سے کہہ دیا کہ اگر ابو سفیان غلط بولیں تو تم لوگ کہہ دینا کی غلط بول رہے ہیں ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہت سے سوالات کیے ایک سوال یہ کیا کہ جس پیغمبر کا خط آیا ہے اس کی پہریوی کرنے والے زیادہ امیر لوگ ہیں یا غریب لوگ ہیں تو ابو سفیان نے کہا کہ ان کی پہریوی کرنے والے زیادہ غریب لوگ ہیں اور بھی بہت سے سوالات کیے ابو سفیان نے صحیح سے یہ جواب دیا اس لیے کہ عرب کے لوگ اپنے دشمن کے بارے میں بھی جھوٹ بولنا نہیں جانتے تھے جھوٹ بولنا وہ بہت بڑا جرم سمجھتے تھے یہ عربوں کی خصوصیت تھی تو حرقل نے کہا کہ دنیا میں کوئی بھی نبی آتا ہے تو پہلے اس کی پہریوی کرنے والے زیادہ غریب لوگ ہوتے ہیں اس لیے کہ غریبوں کو ایک مذہب کا ایک دھرم کا سہارا ملتا ہے امن و سلامتی کی امید ہوتی ہے اور ان کا مزاج بھی مغرور اور متقبل نہیں ہوتا ہے تو اس لحاظ سے امیری کے مقابلے میں غریبی کی اہمیت کچھ زیادہ ہی ہے اگر آدمی صبر کرے اس لیے اللہ میں اقبال نے ایک جگہ کہا ہے میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے خودی نہ بیج غریبی میں نام پیدا کر تو بہرحال غربت میں رہتے ہوئے بھی آدمی بہت کچھ کر سکتا ہے رہا یہ معاملہ کی مذہب اسلام نے غریبی کا کا علاج کیا ہے تو اس سلسلے میں دو چیزیں ہیں ایک چیز تو یہ ہے کہ سب سے پہلے مذہب اسلام نے غریبوں کو فقراء کو کچھ ہدایات دی ہیں کہ غریب زندگی کیسے گزارے غریب کیسے دنیا میں زندہ رہے اس سلسلے میں بہت سے ہدایات مذہب اسلام نے دی ہیں مذہب اسلام نے غریبوں کو جو ہدایات دی ہیں ایک ہدایت اور رہنمائی یہ ہے کہ غریبوں کو چاہیے کہ حلال روزی کی فکر کریں حلال روزی کمائیں یہ نہیں کہ غریبی کی وجہ سے آدمی دوسرے غلط کام کرنے لگے قصبِ حلال حلال روزی کمانے کی تعلیم خاص طور پر تمام مسلمانوں کو اور غریبوں کو دی گئی ہے ایک صحابی غریب صحابی غریب سے دو چار صحابی آپ کے پاس آئے اپنی غریبی کی شکایت کی تو آپ نے کہا کہ سنو تمہارے پاس کوئی سامان ہے جس کو بیچا جا سکے وہ کوئی پیالا یا کوئی سامان لائے آپ نے اس کو نیلام کیا آپ نے کہا کہ ہے کوئی سامان کو خریدنے والا کسی نے کہا کہ ایک دینار کسی نے کہا کہ دو دینار آپ نے دو دینار میں وہ سامان بیج دیا اس کے بعد صحابی سے کہا کہ ایک دینار کا کس سامان خرید لو اپنے گھر رکھ دو بالبچوں کے لیے اور دوسری دینار سے آپ نے ایک کلھاری خریدی کہا کلھاری لو اور جاؤ جنگل سے لکڑی کٹ کر لاؤ اور لکڑی بیچو اس طرح سے آپ نے عاملی طور پر حلال روزی کمانے کی تعلیم دی ہے غریبوں کو چاہیے کہ محنت کریں مشقت کریں اور حلال روزی کمائیں اس لیے کہ حلال روزی کی بڑی اہمیت ہے حلال طریقے سے کمانے کی بڑی اہمیت ہے اگر کوئی شخص حرام روزی کھاتا ہے اگر کسی شخص کے لباس میں کسی شخص کے کھانے میں پینے میں حرام چیز ملی ہوئی ہے تو اس کی دعا نہیں قبول ہوتی ہے ایک حدیث میں اللہ کے سنلے فرمایا ہے کہ کبھی کبھی کوئی بندہ اس سے دعا کرتا ہے اے اللہ مجھے یہ دے دے اے اللہ مجھے وہ دے دے اللہ کے سنلے فرماتے ہیں انہا یستجابلہو اس کی دعا کیسے قبول کی جائے گی مطامہو حرام و مشربہو حرام و ملبسہو حرام و غزیہ جسدہو بالحرام اس کا کھانا حرام اس کا پینہ حرام اس کا لباس حرام اور اس کے جسم کی نشونما حرام چیز سے ہوئی ہے تو حرام کمائی حرام روزی بہت ہی بترین چیز ہے اس لئے آپ نے قصب حلال حلال روزی کمانے کے آپ نے تلقین کی ہے سب کو خاص طور پر غریبوں کو اور دوسری ایک اہم ہدایت یہ ہے کہ پیغمبر عالم جناب محمود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غریبوں کو گداغری سے روکا ہے بہت سے لوگ غریب ہوتے ہیں اور پیشاور گداغر ہو جاتے ہیں ماغنے والے ہو جاتے ہیں مذہب اسلام نے گداغری سے روکا ہے اور ماغنے کو گداغری کے بارے میں بتایا ہے کہ اگر کوئی شخص دنیا میں گداغری کرے گا تو قیامت کے میدان میں اس کے چہرے کا چمڑا نوچا ہوا ہوگا یعنی گداغری کی ہو جیسے اس کے چہرے کا چمڑا ایسا ہوگا جیسے کسی نے نوچ لیا ہو اس لئے اللہ کے رسول نے کہا ہے اسوال مخدشتن یوم القیامہ یعنی ماغنا سوال کرنا قیامت کے میدان میں چہرے میں خراش آ جانے کا سبب ہے تو آپ نے روکا ہے کہ ماغو نہیں اور ایسا اس لئے ہوگا کہ جب کوئی شخص ماغتا ہے تو اپنے آپ کو ظلیل کر لیتا ہے اپنی چہرے کو رسوا کر دیتا ہے تو قیامت کی میدان میں اللہ تعالیٰ اس کو یہ سزا دیں گے کہ اس کے چہرے میں خراش آ جائے گا اس لئے غریبوں کو ہدایت دی ہے کہ گداغری نہیں کرنا چاہیے مذہب اسلام نے گداغری سے روکا ہے محترم ناظرین اب وقت ہو چلا ہے مختصر وقفے کا انشاءاللہ تھوڑے سے وقفے کے بعد پھر حاضر ہوں گے محترم ناظرین مختصر وقفے کے بعد میں پھر حاضر ہوں اور اپنے موضوع سے متعلق گفتگو آگے بڑھا رہا ہوں میں یہ ذکر کر رہا تھا کہ مذہب اسلام نے سب سے پہلے غریبوں کو ہدایات دی ہیں کہ تمہیں ان ہدایات پر عمل کرنا چاہیے مذہب اسلام نے گداغری سے روکا ہے اور ماغنے کو گداغری کے بارے میں بتایا ہے کہ اگر کوئی شخص دنیا میں گداغری کرے گا تو قیامت کے میدان میں اس کے چہرے کا چمرہ نوچا ہوا ہوگا یعنی گداغری کے وجہ سے اس کے چہرے کا چمرہ ایسا ہوگا جیسے کسی نے نوچ لیا ہو اس لئے اللہ کے رسول نے کہا ہے اس سوال مخدشتن یوم القیامہ یعنی ماغنا سوال کرنا قیامت کے میدان میں چہرے میں خراش آ جانے کا سبب ہے تو آپ نے روکا ہے کہ ماغو نہیں اور ایسا اس لئے ہوگا کہ جب کوئی شخص ماغتا ہے تو اپنے آپ کو زلیل کر لیتا ہے اپنے چہرے کو رسوا کر دیتا ہے تو قیامت کی میدان میں اللہ تعالیٰ اس کو یہ سزا دیں گے کہ اس کے چہرے میں خراش آ جائے گا اس لئے غریبوں کو ہدایت دی ہے کہ گداغری نہیں کرنا چاہیے مذہب اسلام نے گداغری سے روکا ہے اس سلسلے کی ایک ہدایت یہ بھی ہے کہ بہت سے لوگ غربت کی وجہ سے غریبی کی وجہ سے خودکشی کر لیتے ہیں ایک آدمی غریب ہے انتہائی پریشان ہے ریل کی پٹری پہ لیٹ جاتا ہے خودکشی کر لیتا ہے مذہب اسلام نے خودکشی کرنے سے روکا ہے اور فرمایا اللہ کے رسول نے کہ اگر کوئی شخص خودکشی کرتا ہے تو اپنے آپ کو جہنم کا مستحق بناتا ہے خودکشی نہیں کرنا چاہیے اسی طرح سے غربت کی وجہ سے اپنی اولاد کو قتل کرنا بھی حرام ہے عربوں میں اس کا رواج تھا کہ غربت کی وجہ سے لوگ اپنے اولاد کو قتل کر دیا کرتے تھے چنانچہ قرآن کریم میں اللہ تعالی نے فرمایا ہے وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ اِمْلَاقُ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ اِنَّا قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْعًا قَبِيرًا اے لوگو تم اپنی اولاد کو اپنے بچوں کو بچیوں کو غربت کے در سے مفلسی کے در سے قتل نہ کرو ہم ان کو بھی روزی دیں گے اور تم کو بھی روزی دیں گے انہیں قتل کرنا بہت بلا جرم ہے تو غربت کی وجہ سے بچوں کو بچیوں کو قتل نہیں کرنا چاہیے اور اسی کے ساتھ ساتھ غربت کی وجہ سے بچوں کو بیج دینا بچیوں کو بیج دینا یہ بھی غلط ہے دنیا میں بہت سے ممالک میں ہمارے ہندوستان کے اندر باسوبوں میں غربت کی وجہ سے لوگ اپنے بچوں کو بیج دیتے ہیں اپنی بچوں کو بیج دیتے ہیں یہ بھی سبر کے خلاف تو یہ ہدایات مذہب اسلام نے غریبوں کو دی ہیں اس سلسلے میں ایک دوسری بڑی اہم چیز یہ ہے کہ غریبوں کے ہدایات دینے کے ساتھ ساتھ مذہب اسلام نے عملی طور پر پرکٹیکل طور پر غریبی کا علاج کیا ہے غریبوں کی مدد کی بہت سی شکلیں نکالی ہیں جیسے کہ میں نے قرآن کریم کی جو آیت پڑھی ہے جس میں اللہ رب العالمین نے زکاة و صدقہ کا ذکر کیا ہے سب سے پہلے اللہ نے فرمایا ہے یعنی صدقہ اور زکاة اس کے آٹھ مستحقین ہیں ان آٹھ مستحقین میں نمبر اول پر فقیر نمبر دون پر مسکین فقیر اور مسکین میں تھوڑا سا فرق ہے اردو میں تو ہر ایک کو غریب کہیں گے لیکن عربی زبان میں فقیر اور مسکین میں فرق ہے فقیر اس غریب کو کہتے ہیں جس کی غریبی بہت زیادہ ہو اس کی کمر توڑ دینے والی ہو مسکین اس شخص کو کہتے ہیں کہ اپنی ضروریات کے لیے اس کو رک جانا پڑے اس کے پاس کھانے پینے کے لیے ہے لیکن بچے کا علاج ہے بیوی کا علاج ہے اس کی پاس پیسے نہیں فقرہ اور مساکین کو مختلف چیزوں میں شریعت میں مستحق بنایا ہے جیسے غلے کی زکاة ہے سونے چاندی کی زکاة ہے جانوروں کی زکاة ہے اور روپے پیسے میں زکاة ہے ان تمام زکاة کی قسموں میں شریعت نے فقیر اور مسکین کو سب سے آگے رکھا ہے ایک علاج تو یہ ہے اسی طرح سے بہت سے گناہوں پر قرآن کریم میں اور حدیث نبیوی میں اس کا کفارہ بتایا گیا ہے بعض بعض گناہ ہیں اس کا کفارہ یہ ہے یہ ہے اور غریب کی مدد کرنا ہے جیسے کفارِ زہار کفارِ زہار یہ ہے عربوں رواش تھا کہ کوئی شخص اپنی بیوی سے کہہ دیا کرتا تھا انتے کظہرِ امی تم میری ماں کی پیٹ کی طرح ہو اور یہ بات کہہ دینے کے بعد لوگ یہ سمجھتے تھے کہ میری بیوی کو ماں کا درجہ حاصل ہو گیا میری بیوی میرے باستہ حرام ہو گئی ظاہر ہے کہ یہ بڑی محمل بات ہے بڑی غلط بات ہے قرآن کریم میں کہا گیا ہے کہ جو لوگ اپنی بیویوں سے زہار کرتے ہیں بہت بڑا جرم ہے اس گناہ کا کفارہ قرآن میں تین چیزوں میں سے ایک بتایا گیا ہے کہا گیا کہ تم یا تو غلام آزاد کرو اگر یہ نہ کر سکو تو مسلسل دو مہینے کا روزہ رکھو اگر یہ بھی نہ کر سکو تو ساٹھ مسکین کو کھانا کھلاو دیکھئے کفارِ زہار میں ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلانے کی بھی بات آگئی تو شریعت لے کفارہ میں بھی مسکینوں کو یاد رکھا ہے اسی طرح سے قسم کا کفارہ اگر آدمی جھوٹی قسم کھاتا ہے بہت سو لوگ جھوٹی قسم کھاتے ہیں یمینِ مناقضہ جس کو کہتے ہیں یعنی جو قسم وجود میں آ جاتی ہے بلا وجہ بہت سو لوگوں کی عادت ہوتی ہے جھوٹی قسم کھانے کی اگر آدمی قسم کھائے کہ خدا کی قسم میں یہ کام نہیں کروں گا اب اگر کوئی شخص وہ کام کر ڈالے جیسے آدمی کہے کہ مارے غصے کے کہ میں خدا کی قسم فرہ سے بات نہیں کروں گا اللہ ایک رسول کی تعلیم ہے کہ اگر کوئی شخص کسی اچھے کام کو نہ کرنے کی قسم کھالی ہے تو اس کو اچھا کام کرنا چاہیے اور قسم کا کفارہ دینا چاہیے قسم کا کفارہ کیا ہے قسم کا کفارہ ہے ایک غلام آزاد کرنا یا دس مسکین کو کھانا کھلانا یا دس دن کا روزہ رکھنا دیکھیں یہاں بھی اللہ رب العالمین نے غریبوں کو اور مسکینوں کو یاد رکھا ہے اور کفارے قسم میں بھی اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ بھئی کفارہ دیتے وقت غریبوں کو بھولو نہیں ایک اور کفارہ کا ذکر میں کر دوں ایک کفارہ اور ہے اور وہ کیا ہے رمضان کا مہینہ ہے اگر کوئی شخص رمضان کے مہینے میں جبکہ وہ روزہ رکھے ہوئے ہیں اپنی بیوی سے دن میں ہم بستری کر لے جوان ہے اپنے جوش پر کنٹرول نہیں ہوا بیوی کو دیکھا اور اس نے بیوی سے ہم بستری کر لی ویسے شروع اسلام میں تو یہ تھا کہ کوئی شخص رمضان کے مہینے میں اپنی بیوی سے تعلقات نہیں قائم کر سکتا تھا نہ تو دن میں نہ رات میں لیکن بعد میں اس کو ہلکا کر دیا گیا اور یہ کیا گیا کہ رات میں اپنی بیوی کے ساتھ آدمی رہ سکتا ہے ہم بستری کر سکتا ہے سب کچھ کر سکتا ہے دن میں نہ کرے اب اگر کوئی شخص دن میں اپنی بیوی سے جمع کر لے تو روزہ کی حالت میں بیوی سے جمع کرنا بہت بڑا گناہ ہے مذہب اسلام نے گناہوں کا کفارہ بھی بتایا ہے کفارہ کا مطلب ہوتا ہے گناہ کو ختم کرنے والا گناہ کو دور کرنے والا تو اس کا کفارہ کیا بتایا گیا اس کا کفارہ یہ ہے کہ وہ شخص ایک غلام آزاد کرے یہ جو غلام آزاد کرنے کے بار بار ذکر آتا ہے اصل میں اس زمانے میں غلامی کا رواز تھا مذہب اسلام نے مختلف طریقوں سے غلامی کو ختم کرنے کی کوشش کی ہے تو غلام کو آزاد کرے یا مسلسل دو مہینے کا روزہ رکھ گئے اگر کسی سے ایسا جرم ہو گیا یا ساٹھ مسکین کو کھانا کھلا ہے تو دیکھئے مذہب اسلام نے غریبی کا علاج مختلف طریقوں سے کیا ہے عشر میں صدقہ میں زکاة میں فقرہ کو اور مساکین کو حصہ دلایا ہے صدقات و زکاة میں ایک قسم ہے صدقت الفطر صدقت الفطر یہ ہے کہ جب رمضان کا روزہ رکھا جاتا ہے تو روزہ رکھنے کے بعد ماہ رمضان کے بعد جب عید الفطر کا موقع آتا ہے تو عید الفطر میں جانے سے پہلے ضروری ہے کہ صدقت الفطر نکال دیا جائے ہر شخص کی طرف سے بچہ بچی بورہ بوری ہر شخص کی طرف سے ایک سا یعنی ڈھائی کلو جو غلہ آدمی کھاتا ہے وہ نکالا جاتا ہے صدقت الفطر کا جہاں ذکر کیا گیا ہے تو اللہ کے ساتھ نے فرمایا ہے یعنی صدقت الفطر کا مقصد روزہ کو گناہوں سے پاک کرنا اور غریب اور مسکین کیلئے کھانے کے نظام کرنا ہے تو دیکھئے صدقت الفطر میں بھی غریب اور مسکین کا خیال شریعت میں رکھا ہے اسی طرح سے اللہ کے ساتھ نے فرمایا ہے اللہ فی اون العبد ما کان العبد فی اون اخیح اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی مدد میں رہتا ہے جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد میں رہتا ہے یعنی اور بھی دوسرے طریقوں سے غریب کی مسکین کی مدد کرنا اس کی پریشانی میں مدد کرنا عشر اور زکاة کے علاوہ تو بہرحال مذہب اسلام جو تمام انسانوں کا ہمدرد اور غمخار مذہب ہے وہ غربہ اور مسکین کا ہمدرد اور غمخار کیوں نہیں ہوگا جیسا کہ میں نے بتایا کہ مذہب اسلام نے کس طرح سے غریبوں کو ہدایات دی ہیں اور غریبی کو دور کرنے کی کوشش کی ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے مذہب اسلام جو تمام انسانوں کا ہمدرد اور غمخار مذہب ہے وہ غریبوں کا غمخار کیوں نہیں ہو سکتا ہے جیسا کہ آپ حضرات کو میں نے بتایا کہ مذہب اسلام نے غریبوں کو ہدایات دی ہیں اور غریبی کو دور کرنے کی مختلف طریقے بتائیں ہیں اللہ تعالیٰ انسانی سماج کے تمام افراد کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم لوگ غریبوں کی مدد کریں غربت کو دور کرنے کی کوشش کریں اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان کامل عمل صالح کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے آمین تقبل یا رب العالمین